اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں آپ کی حدمت میں ڈاکٹر ادنان علیہ السلام آپ کا اپنے چنل میں خوش سامدیت کہتا ہوں آج میں جو ٹاپک لایا ہوں ان عورتوں کے لیے مردوں کے لیے اور جو غیر ذروی بالوں کے لیے پرشان ہیں جو عورتوں کے جو فیس پہ بال آ جاتے ہیں وہ بہت پرشان ہوتی ہیں کہیں آنے جانے میں بھی ان کو ایک پرشانی سی لاغت سی سام ہونے ہوتی ہے ایک شرمندگی سی ہوتی ہے کہ چہرے پہ بال ہے تو اس کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے میک اپ پالر پہ جاتی ہیں اتنے پیسے لگاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ آج ان کو ایک پیسٹ بنانا سکھاؤں گا جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اور سارے جو بال ہوں گے آپ کے چہرے پہ وہ بالکل ساف ہو جائیں گے یہ عورتوں کے لیے یہ ہے سکریبر سارا ٹھیک ہے آج میں یہ جکھیں کہ جب عورت کے منسے گستارب ہوتے ہیں جب ہارمون گستارب ہوتے ہیں ان کے چیزیں گاتی ہیں تو ان میں ہارمون چیز ہونے کی وجہ سے چہرے پہ بال کرنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ایک تو ہومیہ پیسک دوائی ہوتی ہے اور اوریٹک اس کا نام ہے اوریٹک ٹیبلٹ کی ڈبی ہوتی ہے اوریٹک ٹیبلٹ کی ڈبی ہوتی ہے جو ہومیہ پیسک سٹور سے ملے گی وہ جنمن چوابے کی ہوگی وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں چار گولیاں صبح دوپیر شام دین ٹیم ٹھیک ہے آج میں جو آپ کو پیسٹ گریلو پیسٹ پر بتارتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا آپ نے لینا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ملائی ہے ملائی آپ نے لینی ہے ایک چمچ لینی ہے ٹی سپون یہ ٹی سپون آپ نے ایک چمچ اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک چمچ ملائی ملائی آگئی ایک چمچ ملک آگیا ملک سمجھتے ہیں نا ملک یہ ملک ہو گیا ایک چمچ ملک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ایک چمچ ہو گیا بیسن ایک چمچ بیسن کا لینا ہے اور ایک چمچ حلدی کا لینا ہے چائے والا چمچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چائے والا چمچ ان کو واپس میں پیسٹ بنانا ہے اس میں اس کو اچھی طرح پیسٹ کرنا ہے اس کو کم سے کم دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو پیسٹ ہوگا وہ آپ کا ایک منٹ میں تیار ہو جائے گا ایک منٹ میں تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں اگر جس کی جو ہے چکنائی جو ہے جس میں چکنائی آئیلی ہو جس کا جلد آئیلی ہو چہرہ آئیلی ہو جس میں پانی آ جاتا ہو تو اس کو لیمو کارڈ کے حصے ضرورت لیمو ڈال سکتے ایک جو دو کتر ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس نے پیسٹ بنانا ہے مکمل یہ پیسٹ مکمل بنانے کے بعد اسی طریقے سے پیسٹ بنایا جائے گا اس کو کیونکہ حلدی کے بہت زیادہ فیضے ہیں بیسن کے بہت زیادہ فیضے ہیں ملک جو ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملائی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیسٹ بن گیا یہ آپ کے سامنے ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیسٹ بن گیا ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا میں لگا کے استعمال کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو یہ چہرہ ہے نا جو چہرہ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جو اور جو میرے ویڈیو دیکھ رہی ہیں جو چہرہ ہوگا نا چہرہ وہ بال ایسے اکتے ہیں نا تو اوپر کی طرح راب کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح راب کرنا ہے ان کو اچھی طرح یہ دیکھیں راب کرنا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ریزلٹ ملے گا جو چہرہ کے غیر ضروری بال ہوں گے وہ بھی صاف ہو جائیں گے آپ کا چہرہ بھی خوبصورت اور شداب نظرانا شروع ہو جائے گا اور جیسے چاند کی چاندنی ہو جیسے کول کا پھول ہو اس طریقے سے مکمل ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بڑا فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت زراز چھپے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی یوز کر سکتا ہے نا آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھ بھی کتنا وائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ سارے بال آپ کے اس کو کم از کم آپ نے جو اس کا کرنا ہے مالش کرنی ہے اس کو جو ہے نا یہ پیسٹ جو ہے وہ کم از پیسٹ کرنا ہے اس کو آٹھ منٹ تک آپ نے اچھی طرح اس کو رب کرنا ہے آٹھ منٹ تک یہ رب کرنا ہے یہ صحیح طریقے سے آپ کے انشاءاللہ جو چہرے کے بال ہوں گے وہ بلکل سورگ ہو جائیں گے اس کا استعمال جو ہے آپ اس پر ضرورت کر سکتے ہیں دس دن بھی کر سکتے ہیں پندرہ دن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال رات کو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رات کو لگا کر اس کو پندرہ منٹ کے بعد آپ دھو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو اتانا شروع کر دیں گے دھو دیں گے یہ بہت زبردست ریزالٹ ہے اس کا اور آپ جب یوز کریں گے انشاءاللہ اطلاع آپ اتنے ہزاروں کے حساب سے جو پیسے دیتی ہیں جو پیسے آپ لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا چہرہ بھی شداب ہوگا چہرہ بھی صاف ہوگا وائٹ بھی ہوگا اور چمک بھی پیدا ہوگی اور جو غیر ذریعی بال ہوں گے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب لی کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سال بیل کا بٹن گھنٹی کا بٹن آئے گا وہ بھی دبا دیں انشاءاللہ اطلاع اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اطلاع آپ سے ملیں گے زندگی رہ گئی تو اللہ نیگے پان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ